ایم پی کے پی ڈبلو ڈی منتری راکیس سنگھ نے بھوپال میں نرمانہ دین جی جی فلائی اوور کا نرکشن کیا اس دورہ نونوں نے ویواگی ادھکاریوں سے نرمانہ کار میں ہو رہی دیلی کی وجہ کو جانا اور اس پر ناراض کی ظاہر کی ایم پی کے پی ڈبلو ڈی منتری راکیس سنگھ نے بھوپال میں نرمانہ دین جی جی فلائی اوور کا نرکشن کیا اور کہا کہ فلائی اوور کا نرمان بائیس مہینے دیری سے چل رہا ہے ہم نے اس کی وجہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کبھی میٹرو پرجیکٹ تو کبھی نگم سے سمنوئے کی کمی کے کاران دیری ہوئی اب ہمارا پیاس ہے کہ سبھی کمیوں کو دور کر نرمان کو پورا کریں منتی راکے سنگھ نے بتایا کہ پچھلی دنوں پی ڈیوڈیو میٹرو اور جلہ پرشاستن کی بیٹھا کوئی تھی اس میں تیر ہوئا ہے کہ بیس ستمبر تک میٹرو اپنا کام پورا کر لے گا اس کے بعد امید ہے کہ تیس ستمبر تک فلائی اوور کو تیار کر لیا جائے گا آج ہم نے فلائی اوور کا نرکشن کیا ہے لگ بگ بیس مہینے وہ ویلمب سے چل رہا ہے اس کے انیکوں کارن ہیں جب کبھی کسی کارکی رچنا ہوتی ہے نرماند کارکی تو اس کی پلاننگ ہوتی ہے پلاننگ کے ساتھ سمجھ سیما نردارت ہوتی ہے لیکن پریشانی تب ہوتی ہے جب اس میں انہیں ویبھاگوں کا بھی ساتھ میں سماویش ہو تو ان کی اپنی کٹھنائیاں بھی مل کر اس پروجیکٹ کی کٹھنائیاں بن جاتی ہیں اور اس فلائی اوور میں بھی لگ بگ یہ ہی ہوا ہے اس میں نگر نگم کے ساتھ ساتھ میٹرو ان کا بھی ساتھ لینا آوشک تھا اور اس لیے میٹرو کی جو کٹھنائیاں تھیں یا نگر نگم کے ساتھ کچھ سمجھ سیاں تھیں وہ سب مل کر فلائی اوور میں ویلم کا کارن بن گئے لیکن اب اس تحتیاں کافی نیانترنڈ میں ہیں میٹرو کی عدکاریوں کا بھی یہ ماننا ہے پچھلے دنوں پی ڈے بلو ڈی میٹرو اور جلہ پشاسن کی جو سہیت تو بیٹھک ہوئی تھی اس میں تیہ ہو آئے کہ 20 ستمبر تک میٹرو اپنا کام پورا کر لے گا اور میٹرو جیسے ہی اپنا کام پورا کرے گا اس کے اگلے ایک ہفتے میں نیچے کی وہ سڑک بنا لی جائے گی جہاں پر فلائی اوور کو اترنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹریفک عباد روپ سے شروع ہو جائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 30 ستمبر تک یہ فلائی اوور بن کے تیار ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو